دشت سبات و عزم آج اربائی ہم اپنی قسمت پر جتنا رشت کریں وہ کم ہے کہ آج اس موقع پر اللہ نے ہمیں یہ سعادت بخشی کہ ہم اس عرض کربلا پہ جو کہ عرض جنت بھی ہے یہاں ہم لوگوں کی حاضری ہوئی آج اربائی کا موقع ہے اور ہم اس وقت مولا عباس کے روزے کے ٹھیک سامنے اپنی ہوتل کے چھت پہ کھڑے ہیں یہاں کے حالات یہاں کے تاثرات یہاں کے جذبات لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتے انگریزی میں کہاوت ہے کہ جو لوگ یہاں سے دور ہیں وہ یہاں کے حالات کو محسوس نہیں کر سکتے اس کے لئے کم از کم انہیں کربلا کی سرزمین پر آنا پڑے گا کرونوں کی تعداد نہ جانے دنیا کے کس کس کونوں سے لوگ مرکز کربلا کے طرف کھیج کے چلے آ رہے ہیں ایک جمع غفیر اور یہاں کچھ مانگنے کے لئے نہیں آتے یہاں صرف حاضری ہے صرف اظہار عقیدت ہے صرف اور صرف عشق کی دوڑ ہے علامہ جمیل مزیرین نے اسی تاثرات کو کہا کہ کربلا ہو یا نجف ہو مانگنے کا کیا سوال عشق کی ایک دوڑ ہے درویش کا پھیرا نہیں یہاں ہم کچھ مانگنے نہیں آئے یہاں صرف اور صرف ہم اپنے آسوں کو نظرانہ لے کے آئے ہیں اور اپنی جبین عقیدت کو امام حسین کی چوکھٹ پہ زم کرنے کے لئے آئے ہیں اور ہمارے لئے یہی میراج ہے یہاں کا منظر ہے کہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں یہاں کوئی ایک دوسرے کو دھکا دے کے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کر رہا بلکہ یہاں گرتوں کو سہارا دیا جا رہا ہے بوڑھے بچے ہیں ان کو سہارا دے کے آگے بڑھایا جا رہا ہے کیونکہ یہ عقیدت کی منزل ہے عقیدت میں جلد بازی نہیں ہے عقیدت میں ٹھہراؤ ہے اور اگر یہ کوئی منظر دیکھنا چاہتا ہے عقیدت کے ٹھہراؤ کو تو وہ کربلا میں آکے دیکھ لے کہ یہاں کیا بوڑھے کیا بچے کیا جوان کیا عورتیں سب عقیدت کے اس دیرے دیرے قدم سے اپنے منزل مقصود کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں برادرانے ملت یہاں ایک چیز جو ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اتنے سیورل میلینز کئی کروڑ لوگ کیا ایک جگہ پر جمع ہو سکتے ہیں کئی لوگوں کے خیالات میں ازہان پہ یہ بات آتی ہے کہ بھائی یہ خبر آئی کہ دھائی کروڑ لوگ آگئے تین کروڑ آگئے چار کروڑ آگئے کیا یہ پوسیبل ہے ہیومنلی پوسیبل ہے کہ ایک جگہ پر اتنے لوگ جمع ہو جائیں تو مجھے تورایت کے وہ قصہ میرے ذہن پہ آتا ہے کہ جب اللہ نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ جو اس انسان سے پوچھو جو کہ شراب کی حالت میں ہے اور ایک وہ جو کافی اقل مند ہے تمہارے نظروں میں وائز ہے اس سے پوچھو سوال یہ کرو کہ کیا ایک سوئی کے ناکے سے اونٹ کی قطار جا سکتی ہے موسیٰ نے اس وائز سے پوچھا اس نے کہا یا نبی اللہ یہ کیسے ممکن ہے یہ کیسا محمد سوال ہے کہ سوئی کے ناکے سے کیا ایک اونٹ کی قطار جا سکتی ہے موسیٰ نے پھر اللہ کے حکم کے مطابق اس انسان سے جو شراب کی عالم میں تھا اس کو جگہ کے پوچھا وہی سوال اور اس کا وہ جواب کہ نبی اللہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں سوئی کے ناکے سے اونٹ کی قطار کیا اگر اللہ چاہے تو پوری کائنات اس سوئی کے ناکے سے ادھر سے ادھر جا سکتی ہے ان ذہنوں کو میرا جواب یہی ہے کہ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ڈھائی تین چار کروڑ لوگ ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں تو یہ عرض کربلا ہے یہ عرض جنت ہے اللہ معبود ہے وہ چاہے تو اس زمین میں وسط پیدا کر دے اور اگر کسی کو اس وسط کا اندازہ لگانا ہے تو وہ کربلا میں آ جائے کہ کس طرح سے اللہ اس زمین میں وسط پیدا کر دیتا ہے اور وہاں بے ایک وقت میلینس این میلینس اف پیپل کس طرح آ کے اکھٹے ہو جاتے ہیں نہ صرف اکھٹے ہوتے ہیں بلکہ یہاں ہلکی سی پیاس کئی ہاتھ کوزے لے کے آپ کی طرف آگے بڑھ جاتے ہیں تھوڑی سی بھوک نہ جانے کتنے ہاتھ کھانوں کے خان لے کے آپ کی طرف آگے بڑھ جاتے ہیں یہ آ کے دیکھنے کی چیز ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں آدمی کی پیاس اور بھوک بڑھ جاتی ہے لیکن افرات نعمت یہاں کم نہیں ہوتی کیا یہ ممکن ہے کہ اتنے سارے لوگوں کے لیے ایک وقت کا نہیں پچھلے دس دنوں سے کیا اتنے لوگوں کے لیے کھانا بن سکتا ہے مجھے نہیں لگتا مجھے نہیں لگتا کہ دنیا کیا کوئی بھی حصے میں اتنا بڑا کچن بن جائے جس میں سیورل میلینز کئی میلین آف پیپل کے لیے ہر وقت کھانا موجود ہو یہ صرف اور صرف اللہ اس کی نعمتیں ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی کوئی قید نہیں ہے اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے اور اگر آپ اللہ کی اس کائنات جس میں اس کی نعمتوں کا کوئی کنارہ نہیں ہے اگر وہ دیکھنا چاہیں تو کربلا میں آکے دیکھ لیں کہ کس طرح سے نجانے کتنے میلینز آف پیپل ہر وقت ان کے لیے کھانا ہے ہر وقت ان کے لیے پانی ہے حتیٰ کے آپ یہ دیکھیں کہ جب اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں تو اس میں بیماریاں ہوتی ہیں بیماریاں تو دور کی بات جو کہ ضروریات ہیں ہر انسان کی آپ آکے دیکھ لیں یہ موجزے سے کم نہیں کہ ہر آدمی اپنی ہر دن کی ضروریات کو اسی طرح سے رفع کر رہا ہے نہ کہیں کوئی گندگی ہے نہ کوئی مہک ہے یہ صرف اور صرف اللہ کی نعمتیں ہیں کیوں ہیں وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ایک سٹھ ہجری دس محرم کے دن اسی مقام پہ امام حسین نے جو قربانی پیش کی ہے امام حسین نے اس دن اپنا کچھ بھی بچا کے نہیں رکھا کوئی ہمیں بتا دے کہ اس دن حسین نے کوئی چیز قربانی کی راہ میں بچا کے رکھ دیو جو بچا وہ چادروں کے ذریعے اسے بھی قربان کر دیا جب امام حسین نے اپنا کچھ بچا کے اللہ کی راہ میں رکھا ہی نہیں تو ازروع قرآن جب اللہ کا یہ قانون ہے کہ ہم احسان کا بدلہ احسان ہی کے ذریعے دیتے ہیں تو اب جب حسین نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا تو ازروع قرآن اس احسان کے بدلہ اللہ تو صرف اور صرف اسی طرح سے کر سکتا ہے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ سب راہے حسین میں دے دیا جائے لہذا یہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف مرضی الہی ہے اور اللہ کا جو حسین نے اللہ کے راہ میں یہ قربانیاں پیش کی اللہ اس قربانی کے بدلے میں اپنا جو کچھ ہے وہ سب کچھ دینے کو تیار ہے حسین کے لئے لہذا یہاں کی یہاں جو حالات ہیں جو یہاں تاثرات ہیں انہیں انسان اپنے ذہن اور عقل کے ذریعے سمجھنے کی کوشش نہ کریں اس کے لئے بس اتنا ہی کافی ہے کہ جو حسین کا تھا سب اللہ کو دے دیا لہذا جو اللہ کا ہے وہ سب اللہ نے حسین کو دے دیا اور یہی اللہ کا قانون ہے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میری سنت تبدیل نہیں ہوتی اور اللہ نے اپنی سنت یہ قرار دی کہ جو میری راہ میں جس نے احسان کیا ہے احسان کا بدلہ میں احسان کے ذریعے دیں گے تو وہ حسین جس نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دیا اب اللہ کی باری ہے کہ اللہ اپنی ساری چیزیں وہ حسین کی راہ میں دے دیا اور دنیا چاہے جو کر لے دنیا چاہے جس مقام پر پہنچ جائے لیکن حسینیت کے نیچے ہی رہے گی کیونکہ حسینیت کے ساتھ اللہ دنیا کی کوئی بھی طاقت اللہ سے آگے نہیں بڑھ سکتی اور جو اللہ سے آگے نہیں بڑھ سکتی وہ حسین سے بھی آگے نہیں بڑھ سکتی ہم آج اس موقع پر تمام محبان اسلام کی طرف سے اور تمام محبان اہلِ بیت کی طرف سے جو یہاں تک ابھی تک نہیں پہنچے ہیں ان کے لئے میں دعا کرتا ہوں کہ وہ یہاں آئیں آنے والے سالوں میں تاکہ وہ خود اس بات کا مشاہدہ بھی کریں اور اس بھیڑ میں شامل ہو کے اللہ کی اس نعمت کے طرف دار بن جائیں جس کے لئے اللہ نے ہمیں منتخب کیا اور ہم اللہ کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی ہمیں اس نے وہ صحت دی ہمیں اس نے وہ جذبہ دیا جس کے تحت بوڑھے بچے جوان ہم لوگوں نے خود دیکھا ہے کہ نجف اشرف سے ایک سو آٹھ کلومیٹر کا راستہ تائے کر کے جو ہم لوگ آ رہے تھے کتنے ایسے بوڑھے تھے جنہیں جو چل نہیں سکتے وہ اپنے کمزور ٹانگوں کو کھیج کے لا رہے ہیں پتہ نہیں کتنی ماں جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گودیوں میں لے کے چل رہی ہیں یہ صرف اور صرف اس حزین مظلوم کو خراج عقیدت کے لئے تھا جس نے ایک سٹھ ہجری دس محرم کو اپنا سب گھر بار لٹا دیا صرف اور صرف خوشنو دیئے پروردگار عالم کے لئے